بوکوڈیو میں سواغت کرتا ہوں میں آپ کا دوست برچیش عجیز نائر کا اپنیاز فقیرہ آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اور پچھلے انک میں ہم نے جانا کی کسوم کی ماتا جی شیون اور کسوم کے رشتے کے بلکل خلاب تھے اور وہ کسی بھی صورت میں ان دونوں کی شادی نہیں ہونا دینا چاہتی تھے چلی بڑھتے ہیں کہانی میں آگے کیوں ابھی ہمارے سامنے یہی لڑائی بچی تھی کسوم کی ممی کو شادی کے لئے رازی کرنا پر یہ لڑائی حسان نہیں تھی شیون مسکان کے پاپا آئے ہیں امہ نے مجھے پکارتے ہوئے کہا میں اپنی کمرے میں تھا امہ کی آواز سن کر میں باہر آئے مسکان کے پاپا سوپا پر بیٹھے تھے اس دن کے بعد میری مسکان کی پتاجی سے بات نہیں ہوتی میں آج انہیں دیکھ کر آشتہ رہے چکت تھا پتہ نہیں کیوں مجھ سے ملنے آئے تھے نمستے انکل میں نے پوری ونم مرتا کے ساتھ ان کا سواغت کیا خوش رہو بیٹا انہوں نے مسکراتے ہوئے بولا ان کے چہرے سے پریشانی ساپ ساپ جھلک رہی تھی انکل سب ٹھیک ہے نا ان کے پریشانی کو سمجھ کر میں نے پوچھا ہاں بیٹا سب ٹھیک ہے ایک اپلیکیشن لکھوانا ہے تم سے انہوں نے کہا انکل ٹھیک ہے ابھی لکھ کر دیتا ہوں میں نے جھٹ پٹ کاغذ اور کلم نکالا اور ترانت انکل سے ویشائے پوچھ کر انہیں اپلیکیشن لکھ کر دے دیا امہ تب تک انکل اور میرے لئے کافی لے آئیں انکل بنا کچھ بولے ہی کافی پی رہے تھے ان کا اس طرح چپ رہنا مجھے تھوڑا عجیب لگا مسکان کیسی انکل میں نے بس یہوں ہی پوچھا گھر آئی ہے کل انہ نے بڑی مایوسی سے جواب دیا مطلب یہی ہے میں نے پوچھا ہاں یہی ہے ان کی آواز میں پرسنتہ کا بھاؤ نہیں تب آواز سے مایوسی ساپ ساپ چلک رہی تھی چہرہ من کا دھرپڑن ہوتا ہے من کے ساغر میں جب اتھل پتھل مچتی ہے تو چہرے پر سب ساپ ساپ نظر آنے لگتا ہے مسکان کے پتاجی کے چہرے پر بھی پریشانی اور پیڑا ساپ ساپ دیکھ رہی تھی من ہوئے مجھ سے کچھ کہنا چاہتے تھے کچھ باتیں ساجہ کرنا چاہتے تھے ان کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھی آنکھیں بھی شور کرتی ہیں بشرتیں ان کو سننے کے لیے اس طرح کی نیت اور من کی اوشکتہ ہوتے پچھوں کو پڑھا کر مجھ میں چہرے کے پڑھنے کی قابلیت آ گئی تھی انکل کیا بات ہے بہت پریشان لگ رہے ہیں اگر کوئی سمسیہ ہے تو مجھ سے ساجہ کر سکتے ہیں شاید میں آپ کو کوئی مدد کر پاؤں میں نے پیار سکا تم صحیح تھے بیٹا میں نے جلدوازی کر دی مسکان کی شادی کرنے میں ان کی آواز میں بھاری پنتا جیسے مانو ابھی کے ابھی رو دیں گے ایسا لگ رہا تھا کہ بڑی مشکل سے آنسوں کو روکے ہوئے ہیں ایک پتا کا دل ایسا ہی ہوتا ہے بینا کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ دیتا ہے انہوں نے مسکان کی شادی بے شک اس کی خوشی کے لیے کروائی تھی پر زندگی میں سب کچھ انسان کے مطابق نہیں ہوتا پر ہوا کیا انکل پلیز بتائیے میں نے زور دے کر کہا کیا کہوں بیٹا میں نے تو سرکاری نوکری دیکھ کر مسکان کی شادی کروائی تھی سوچا تھا خوش رہے گی پر سرکاری نوکری کے چکر میں پس گئی میری بیٹی مطلب میں نے پوچھے مطلب یہی ہے کہ سرکاری نوکری تو کرتا ہے پر بری عادتوں سے بھرا پڑا ہے شراب پیتا ہے جوا کلتا ہے اور مسکان کچھ کہے تو اسے مارتا پیٹتا بھی ان کا درد ساپ ساپ نظر آ رہا تھا ان کو شاید اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا پر غلطی کے احساس مادر سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے جو ہڑ بڑی میں گڑ بڑی کیے اس کو بھوگنا مسکان کو ہی پڑے گیا اچھا بیٹا میں چلتا ہوں سمیں ملے تو گھر آنا اتنا گئے کر وہ چلے گئے اگلے دن میں اور قسم مسکان کے گھر گئے ہمیں دیکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اس نے سب کچھ بتایا سچ میں مسکان کا پتی اس پر بہت ظلم کرتا تھا شراب پی کر آنا اور اس کو ماننا یہ تو اس کی دن چریا تھی مسکان نے اپنے پتا سے بہت ساری باتیں چھپائی تھی تاکہ وہ ٹوٹنا چاہیں شیون بھئیہ آپ بھی بتائیے میں کیسے رہوں گا اس شیطان کے ساتھ مسکان روتے ہوئے بولی رونا بند کرو مسکان سب ٹھیک ہو جائے گا قسم نے دل آسا دیتے ہوئے کب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا شرابی شراب چھوڑ دیں ایسا ہونا بہت مشکل ہے میں نے پریکٹیکل ہو کر کہا آپ ٹھیک کر رہے ہو بھئیہ انہوں نے کتنی بار میری قسم کھائی کہ یہ شراب چھوڑ دیں گے پر گھر سے باہر نکلتے ہی ان کے اندر کا شیطان جاگ جاتا ہے شراب پینے کے بعد تو وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے مسکان نے کہا بڑی تکلیم ہو رہی تھی مسکان کو اس حالت میں دیکھ کا شاید اس دن مسکان حمد جھٹا کر اپنے پیتا کا ورود کرتی تو تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا اس کی پیتا تو ذمہ دار تھے ہی پر کچھ حد تک مسکان بھی ذمہ دار تھی کیونکہ اس نے سب کچھ ہونے دیو اتی اچار سہنا بھی ایک ضرم ہے کیونکہ یہ اتی اچار کو پڑھاتا ہے اب کیا کرنے چاہتی ہو میں نے مسکان سے پوچھا میں یہی رہوں گی کچھ بھی کام کرلوں گی پر ان کے پاس نہیں جاؤں گی میں نے کہا وہ نہیں بھیجیں گے کیسے نہیں بھیجیں گے ان کو بھیجنا ہوگا میں آدرشے بات کروں گا ضرور کوئی نہ کوئی اپائے نکلے گا تم ایک دم چنتہ مت کرنا ہم سب تمہارے ساتھ ہیں میں نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا ہاں سب ٹھیک ہوگا ہم سب ہیں تمہارے ساتھ تمہیں ڈرنے کی تھوڑی بھی ضرورت نہیں ہے کس ہم نے بھی حوصلہ دیا اچھا سنو مسکان میں نے کہا ہاں بولی بھئی ہے کافی نہیں پلاوگی سیریس محول کو تھوڑا ٹھیک کرنے کے لئے کہا تھا ہاں بھئی ہے ضرور مسکان نے کہا اور وہ کچین میں چلے گے آپ بھی نہ بات کر دیں کتنی کافی بھی دیں چہرہ دے گا ہے کالا پڑتا جا رہا ہے کس ہم نے کہا کیا کروں تم تو آج کل کافی پلاتی نہیں اپنے گھر ہی نہیں بولاتی میں نے شکایت کرتے ہوگا اب کس ہم تین کلومیٹر دور نئے گھر میں رہنے لگی تھی اسی کاران اس کے گھر آنا جانا تھوڑا کم ہو گیا تھا گھر کیسے بلاؤں آپ کو آپ کو پتا ہے نہیں کہ ممی آئی ہوئی ہیں اور وہ تو آپ کو دیکھنا تک نہیں چاہتی کس ہم نے کہا ہاں پتا ہے تمہاری ہٹلر ممی آئی ہیں پتا نہیں کیا دشمنی ہے مجھ سے لگتا ہے پچھلے جنم کا ہی کوئی پنگ آئے میں نے مزا کے انداز میں کہا چپ رہی ہے بلکل چپ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہ میں نے اس کو چوم لیا وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے مارنے لگی بہت گندے ہیں آپ بہت گندے اس نے ہستے ہوئے کہا تب ہی مسکان کافی لے کر آئی اور ہم کافی پی کر باتیں کرنے لگے میں نے آدرش کو اپنے گھر بلایا اور مسکان کی سمسیوں کے بارے میں بتایا وہ میری باتوں کو غور سے سن رہا تھا مجھے پورا یقین تھا کہ آدرش کوئی نہ کوئی اپائے ضرور نکالے گا اتنا آسان نہیں ہے آدرش نے کہا کیوں اس کا پتی اسے مارتا ہے پیٹتا ہے اور وہ کیوں اس کے ساتھ رہے میں نے کہا تم نے دیکھا آدرش نے پوچھا اس نے کہا وہ جھوٹ کیوں ہو لے گی میں نے کہا عدالت ثبوت مانگتا ہے ایسے کوئی بھی کسی پر آروپ لگا سکتا ہے عدالت میں ایموشن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تمہاری طرح سب ایموشن میں آ جائیں تو پھر مل گیا نیائے سب کو آدرش نے پریکٹیکل ہو کر گا تو کیا کروں تیرے پاس آیا تاکہ تو کچھ مدد کرے گا پر تو تو مجھ پر ہی لیکچر جھاڑا رہا ہے میں نے اداس ہو کر گا اچھا ٹھیک ہے تو چنتہ مت کر میں مسکان سے بات کروں گا اور اس کا حق دل ہو گا لیکن تھوڑا وقت لگتا ہے ان سبھی چیزوں میں تو ان سبھی چیزوں میں مت پڑ تو اپنے وشہ میں سوچ سماس سیوا کرنا بند کر دے آدرش نے سمجھاتے ہوئے کہا اچھا ٹھیک ہے میں نے کہا چھوڑیے سب باتیں تو شادی کب کر رہا ہے آدرش نے پوچھے ارے کسوم کی میں ہم بھی نہیں مان رہے ہیں میں نے کہا اس کی ماں کی ایسی کی تیسی تو بول میں تیری شادی کر آتا ہوں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے تجھے آدرش نے گصے سے کہا اس کا گصہ ہونا بھی جائز تھا امر ہو چکی تھی ہماری اب کتنا انتظار کریں اب اس کی ماں کو پروبلم کیا ہے پتا تو آدرش نے کہا ارے بھائی ہم الگ الگ جاتی سے سمبند رکھتے ہیں بس اتنا ہی پروبلم ہیں ارے بھائی یہ پروبلم نہیں ہے یہ تو ماتر ایک سوچ ہے سمسیہ کا سمادھان کرنا آسان ہے پر اس طرح کی سوچ کو بدلنا بڑا مشکل ہے آدرش کی یہ بات ایک دم صحیح تھی اس کی ماں کی یہ سوچ بہت خطرناک تھی میرے لئے بھی اور قسم کے لئے بھی ہم منع لیں گے مجھے یقین ہے میں نے کہا آدرش مسکرائے ٹھیک ہے میرے بھائی مجھے ڈر تو اس بات کا ہے کہ تیرا یہ بھولا پن کہیں تجھ کو لے نہ ڈوبے ایک دن اس نے کہا میں مسکرائے اور کچھ نہیں کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں اپنا خیال رکھنا رہاں کوئی سمسیہ ہو تو تو یاد کرنا آدرش اتنا کہہ کر چلا گیا اس کے جانے کے بعد میں اس کی باتوں کو سوچتا رہا مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ وہ مسکرائے کے حق کے لئے لڑنے والا تھا اور جہاں تک میرے اور قسم کی بات تھی اگر ہماری سب کی سہمتی سے ہو تو بہت اچھا ہے ورنہ گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑی کرنے ہی پڑتے تو کیا ہو پائے گی کسوم اور شیون کی شادی کتنی اور بادھائیں آئیں گے جانیں گے اگلے انکھ میں نمسکر